اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست شیرف گن بزدار میں اس وقت صوبہ پنجاب کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں یہ اکوہ سلیمان کہلاتا ہے اور اس صوبے کا جو وزیراعالہ ہے ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اسی حلقے سے ہے لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج اکیسویں صدی میں بھی انسان اور جانور ایک ہی گھاٹ میں پانی پینے پر مجبور ہیں یہ بارش کا پانی ہے یہاں پر جمع ہے اور یہ پانی یہاں پر کئی کئی دن ایسے ہی جمع ہوتا ہے اور لوگ یہاں پر یہاں سے پانی بھر کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور اسی پانی میں یہاں کے جو جانور ہیں گدے گھوڑے اور اس کے علاوہ کتے اور دیگر جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ یہاں سے پانی پی کر جاتے ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں مقامی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کس طرح اس پانی سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں ستر سال تو پاکستان بننے کو ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کی جو عبادی ہے ان کی جو حالات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکے میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے بزرگن سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیں کہ آپ لوگ کے بچے بیمار نہیں ہوتے یہ پانی پی کر اسلام علیکم سردار عثمان خان بزدار وزیر اللہ محاجی بابل خان بزدار گالوارا کنگا سوریگ مار کی علاقہ میں علاقہ سوریگ مار کی ہے میں گرا کوئی آرسیا چین ہے ترائی آمے گا گند گئے تھی پیت ڈاڈا بیت ہو میں الفازہ کوئی کا سردار ساہ چین سوڑی تھاو میربانیا کا سوریگ مار کی سکول ہے میں روڈ درمیانہ میں آگے صحیح کا کوئی سردار چین میں آگنے تھاو داتا تھی میربانی ہے تھی شکریہ اور تھی وزیر آزمہ تو شکریہ ہے کہ مار جانا ما جہولتا اڈپڑیا سردار بے روزگاریا مار سوڑا دھننا گرساو لڑساو مناتاو جوڑ پچکا رہے میں میں علاقہ سردار پچکا رہے وزیر آزمہ میں علاقہ مہربانیا کا سوریگ مار کی علاقہ ہے کہ آئینیا میں سردار صاحب مرگ تھننا نرگو سوریگا ما آفکاروں سوریگے لاریے اور سوڑا ہی لاریے سردار صاحب مت تھا اسے ہی گئے نا مار پڑے انہوں مار نے اردوے کہے نجات کیے کہے مہربانیا کا میں ترجمہ کرن اور میں پسمنی آگے جی بالکل آپ نے جیسا کہ ان سے سنا یہ بلوچی میں بات کر رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جب پانی نہیں ہوتا اس طلاب میں تو یہاں کے جو پرندے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں اکثر پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں سے چھے کلومیٹر تیہ کر کے یہاں پر دو ندی ہیں سوڑا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سوریگ ہے تو یہ وہاں سے پانی بھر کر اپنے گھروں کے لیے لاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ جو حالت دیکھ رہے ہیں کہ اس پانی کے پینے کی وجہ سے یہاں پر جو بچے ہیں بڑے ہیں بوڑے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بیمار ہو گئے ہیں یہاں پر خاص کر جو یرکان کی بیماری ہے وہ عام ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو گردوں کے امراض ہیں لوگ اکثر یہاں پر گردوں کے امراض میں بھی مبتلا ہے یہاں پر میرے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر آپ وزیراعلا پنجاب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے علاقے کی پس مانتی کی سردار سائے میں بلندہ ساکنی گو تو گالواراں تو میں لوگ آتھ سو ہوا ہے میں سوری گرکھیں تو گشتہ تیترائی ہے پھنجی آنڈ چیندہ سائے تو میں آفا سو ہوا ہے یا یہ مرداریں ترائی ہیں ڈھونٹی ہیں میں ایسی آور گو یا سوری گا آنڈے مہترے کڑا سوریں کاؤڑاں ہیں تو میربانیا کھاں میں حقوق کا جائے میں دیا ہے بورے دیا ہے مہر بورے دیا ہے مہر میں حقوق کا سن مہربانیا کھاں آفا ہے گا گھنی یہ مہربانیا ہے میں چھو کزاوان گندگوں ٹھیک کرا بھارتیاں دھکڑاں ورگوں ان پڑایاں میں گرامزیں جھالتے ہیں مہربانیا کھاں مہر میڈلے دیا ہے ہائیے دیا ہے ایسی آدمے گا منزور کھاں ترالہ جزاہ دا تھی دستا ہے وقتا بید سائی میں ترائے گالواراں میں پی لیں جس طرح آپ نے ان سے سنا ہے کہ یہ وزیراعالہ پنجاب سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ آپ ہمیں کچھ اور نہیں دے سکتے تو یہاں پر جو مختلف علاقے ہیں یہاں پر اسی طرح کے تالاب بنائے جائیں تاکہ لوگ پانی پی سکیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکیسویں سادی میں جہاں لوگ مختلف سیاروں تک پہنچ چکے ہیں مریخ تک پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں یہ اب بھی یہاں پر تالابوں کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں وزیراعالہ پنجاب صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ آپ وزیراعالہ بنے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے آپ کے ہاتھ میں پورا صوبہ ہے آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں اگر ان لوگوں کے جو حالات ہیں اگر آپ ان کے حالات آج نہیں بدلیں گے تو آپ کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا موسیقا موسیقی